بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نکالا جاتا اور آخر کار کیا ہوتا ہے بے سکونی آنے لگتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے دنیا کی زندگی بھی اسانداز ہو جاتی ہے دنیا بے چین کرنے لگتی ہے اور بلاخر دین اور دنیا دونوں خراب ہو جاتے ہیں ایسے میں کیا کیا جائے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ مسئلے کی اصل جڑ کہاں ہیں تاکہ اگر وہ مسئلے کی وجہ ہے تو اس کو نکال دیا جائے یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جڑ ہی اکھڑ گئی ہو اور وجہ یہی ہو کیسے آپ مٹی سے بنے ہیں آپ کے اندر بہت سے درخت ہو گئیں گے خواہشات کے نیکیوں کے برائیوں کے آپ کو ان جڑوں اور بیجوں کا دیہان رکھنا ہوگا اگر سارے بیج دنیا کی خواہشات کے لیے ہی اگا لیے تو کیا گروت ہوگی اگر اللہ کے دین کا بیج ڈالنا بھول گئے جو کہ نیچرل فرٹلائزر تھا اس نے سارا کام کرنا تھا اس نے دنیا والی ساری خواہشات کو بھی مکمل کر دینا تھا اور اگر آپ اس کا بیج ہی نہیں ڈالیں گے جلبازی کریں گے کہ ان درختوں کا پھل ہی چاہیے یہ بیج رہ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوگا تب ان درختوں کا پھل تو اگائے گا آپ دیکھ کر خوش بھی ہوں گے لیکن تب کیا کریں گے اگر ان میں ذائقہ ہی نہ ہو وہ سکون جو آپ کو تصوراتی دنیا میں لیے بیٹھے تھے وہ حقیقت میں تو ملا ہی نہیں کیوں کیوں کہ آپ نے سب سے اہم بیج تو ڈالہ ہی نہیں تھا اللہ کی محبت کا بیج آپ نے اپنے دل کو زندگی ہی نہیں دی ہم دین سے دور کیوں آ جاتے ہیں ہم سے دین کے ساتھ دنیا کو لے کا کیوں نہیں چلا جاتا جبکہ ہم بہت پرجوش ہوتے ہیں کہ دین پر عمل کریں گے ثابت قدم رہیں گے پتہ ہم حمد کیوں ہار جاتے ہیں جب ہم دین پر تب آتے ہیں تو یہ راستہ آسان نہیں ہوتا دین کا بہت بار دنیا سے کلیش آئے گا تب آپ بار بار آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دین اہم ہے یا دنیا آپ جس کو اہمیت دیں گے آپ کے لئے وہ راستہ آسان ہو جائے گا آپ نے اگر دین کے لئے دنیا چھوڑ دی تو اللہ دین کو آپ کے لئے بہت آسان کر دے گا لیکن اگر آپ نے دنیا کے لئے دین کو چھوڑ دیا یا تب دین آپ کے لئے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا جب آپ دنیا میں گم ہونے لگیں گے تب دین کے لئے وقت نہیں نکالا جائے گا پتہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب دین پر صبر کرنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری لے کر چلنے والا آپ کو دین پر عمل کرنا ایسا لگے گا جیسے آپ پر کوئی مشکل آ پڑی ہے اللہ کے فیصلوں پر عمل کرنا مشکل لگے گا قرآن بھاری بوجھ لگے گا لیکن اگر آپ پھر بھی صبر کر کے خود پر جبر کر کے دنیا کو چھوڑ کے دین کی طرف جائیں گے تب پتہ ہے کیا ہوگا تب اللہ خود آپ کی مدد کرے گا تب مشکلات آسان ہو جائیں گی اللہ نے فرمایا یعنی بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے اور پتہ ہے اللہ کے ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے سورہ الحدید میں اللہ فرما دا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو وہ دیکھ رہا ہے پھر اللہ سورہ ملک میں فرما دا ہے کہ کیا وہ نہ جانے گا جس سے پیدا کیا اور وہ بہت باریک بین ہیں ہر شہ کی خبر رکھنے والا ہے وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ دین کے لئے کتنی مشکل جھیل رہے ہیں آپ اگر پوری نیت کے باوجود بھی کبھی دین پر عمل نہیں کر پاتے تب اگر آپ ہمت نہیں آٹھتے مایوس نہیں ہوتے اور آگے بڑھتے ہیں آگے نیکیاں کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ آپ کے دل میں چھوٹی ہر بات بھی جانتا ہے وہ آپ کے دین پر چلنے میں جو مشکل آ رہی ہے وہ بھی جانتا ہے اور اصل چیز پتہ ہے کیا ہے یہی ہے دین کے لئے مشکلیں برداشت کرنا پتہ ہے حضرت علی نے کیا فرمایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس پر ایک برس تک کوئی مسئیبت نہ آئے وہ سمجھ لے کہ اس کا رب اس سے نراز ہے پتہ ہے اس میں صرف دین کی مشکلات نہیں ہیں اس میں ہر وہ مشکل ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور اس مشکل کی کیا ہی بات ہوگی جو آپ اللہ کے قریب ہونے کے لئے سے رہے ہیں آپ دین پر آنا چاہ رہے ہیں لیکن مشکلات آ رہی ہیں اور آپ پھر بھی دین کو نہیں چھوڑ رہے ہیں بار نہیں کر پاتے لیکن آپ پھر اٹھ کر اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو اپنا نفس توڑتا ہے آپ کی اپنی خواہشات توڑتی ہیں پھر بھی اگر آپ ان کو پسے پش ڈال کر ٹوٹ کر اللہ کے لئے اللہ کی قربت کے لئے روتے ہیں تو کیا وہ نہیں جانتا ہوگا وہ سب جانتا ہے اگر آپ پر یہ مشکل آئی ہے تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں سوچیں اس کا جس کو دین سے دوری تکلیف نہ دے سوچیں جو دین سے دور ہونے پر خود کو مسئیبت زدہ محسوس نہ کرے جس سے اللہ کی ناراض کی خوف زدہ ہی نہ کرے اس نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا اللہ کے لئے اگر مشکلات سہیں گے تو اپنے لئے آسانیہ کرتے جائیں گے ہر مشکل آپ کے ایک قدم پر اٹھائے گی یعنی مشکل آپ کے درجے پہلے سے بلند کرے گی دنیا میں رہتے ہوئے دین کو اولیت اور اہمیت دینا ہی تو اصل کامیابی ہے جب آپ ہمیں آہستہ آہستہ دنیا کو پیچھے کر کے دین کو پریارٹی دیں گے یا دین کو پریارٹی دی ہوئی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں تب آپ کے لئے مشکل نہیں رہتی دین کو وقت دینا شروع کر دیں دین کے لئے مشکلیں برداشت کرنا شروع کر دیں دین کے لئے قربانیاں دینے لگ جائیں دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنا بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نہیں پہنس سکتے نیکی کے مقام کو جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے اور جو کچھ بھی تم خرچ کروگے اللہ اس سے باخبر ہے تم قربانی نہیں دوگے جب تک نیکی حاصل نہیں کر سکوگے دنیا قربان کرنی پڑے گی دین تب ہی ملے گا اور ہمیجگی بھی تب ہی ملے گی جنت چاہیے وہ جہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے بینا کسی قربانی کے تو اس کے لئے بھی قربانی دیں یقین جانے یہ بہت چھوٹی قربانی ہے سوچیں اس بارے میں ضرور سوچیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی